سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے عجیب و غریب صورتحال ہے جس طرح سے ہم نے پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اب اگر پریزلائی صاحب وزیراعلا بن جاتے ہیں تو دونوں طرف سوال اٹھے گا کہ اب عمران خان صاحب کیا فیصلہ کریں گے کیا اب بھی الیکشن میں جانا ہے اور پریزلائی صاحب ان کا ساتھ دیں گے اور جناب اسمبلی یہیں ختم کر دیں پنجاب اسمبلی بھی اس میں خیابت پختون خوابی یہ سب وہ کریں گے اور پھر شہباز شریف صاحب بھی کیا سوچیں گے کہ جناب ان کا بیٹا وزیراعلا نہیں رہا جس کے لیے انہوں نے اتنی کوشش کی تو کیا پھر اس کے باوجود وہ حکومت میں رہنا چاہیں گے کیونکہ مشکلات بہت زیادہ ہیں اس وقت سب سے بڑی مشکل ان کے لیے ہے معاشی مشکل جس طرح لگاری صاحب بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ جی وہ لوگوں کو دکھا سکتے تھے ایک دھارس بھند آ سکتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں اس وقت سب سے زیادہ پریشانی ہے یعنی ایک خوشک سالی کی صورتحال سے بڑھ کر اب خدا نہ خواست اللہ نہ کرے قہد سالی وہاں ان علاقوں میں ہو سکتی ہے اتنی خوفناک صورتحال ہے وہاں جا کر لوگوں تاثر کم دیکھتے تھے وہ بوٹ پہنا کرتے تھے جہاں بارش زیادہ آ جاتی تھی تو اب جہاں خوشک سالی ہے وہاں بھی وزیراعظم صاحب جا سکتے ہیں لیکن کیا وزیراعظم کی پروفارمنس ان کے طور وزیراعظم اچھی تھی وزیراعظم کے طور پر نہیں اچھی ان کو آئی ایم ایف سے کبھی ڈیل نہیں کرنا پڑا کیونکہ وزیراعظم اب پہلی دفعہ بنے ٹیم ان کے پاس اپنی مرضی کی ہے لیکن کچھ فیصلے نہیں ہو پا رہے اب عارفین میں دیکھ رہا تھا کہ مفتا اسماعیل صاحب ان کا ایک بیان بڑا خوبصورت چال رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی مہم ایف کے پاس ہم نے کہا جی ہم بلکل جو کمیٹمنٹ عمران خان نے کی ہم پوری کریں گے تو ہم نے ان سے کہا ہم ایک سال کے لیے آپ کا پروگرام اور بڑھا رہے ہیں آپ کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب بات ہو سکتی ہے تو میں نے کہا کہ میں بھی ممن ہوں تو جناب دو ارب ڈالر ہمیں اور آپ کو دینے پڑ دیں گے اٹھ ارب ڈالر یہ صرف انہوں نے بات کہی اور اس کے بعد آج تک کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا اب کچھ کم از کم جو پہلا فیصلہ میں نے دیکھا ہے لغاری صاحب نے بھی جس کا ذکر فرمایا کہ جو لگجری آئیٹمز ان کو کہا جاتا ہے اب ایک ہزار سی سی سے بڑی گاڑی پر ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بنیادی ضروریات زندگی نہیں ہیں ان پر ٹیکس بڑھا دیا اور جو بہت زیادہ لگ محیشت سے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ ایک سٹیپ ضرور ہے لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا کہ جس سے آپ کہیں کہ جناب اب یہ جو بہران نہیں کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی آئی ایم ایف کے پروگرام میں بہرحال ان کو جانا پڑے گا انٹرناشنلی اگر ہم دیکھیں پاکستان کی محیشت یہ دکھانے کے لیے ہم پڑے ٹریک پر ہیں پھر آپ کے دوست ممالک بھی آپ کے ساتھ آئیں گے اور ان کی شرائط آپ کو پتہ ہی ہیں آئی ایم ایف کی نور عارفیم یہ معاش خودمختاری اور خودنصاری کے جتنی بھی بین بجاتے رہے ہیں اپوزیشن کے دنوں میں اب گراؤنڈ پہ آ کر کے جب یہ کھڑے ہوئے ہیں پچھ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں جتنا یہ سمجھ رہے تھے اور یہ نون لیگ کے متعدد رہنماوں کے بیانات سے بھی ظاہر ہے فریشانی ہے اب حکومت کے کیمپوں میں صاف نظر آ رہی ہے سب سے زیادہ شرمناک بات میں جسے کہوں گا حیرتناک نہیں شرمناک عمران خان کا کیا ہوا ہر کام اگر آپ کو برا لگنے لگے تو پھر ہمیں اپنی اپروچ کو ضرور دیکھنا پڑے گا عمران خان نے آپ نے خود کہا کہ عمران خان نے پیٹرول پر سبسیڈی دے کر ملکی معیشت کے لیے اچھا نہیں کیا میں ذاتی حصیت میں اگر بات کروں تو مجھے شاید عمران خان کے یہ واحد کام اچھا لگا پیٹرول پر سبسیڈی دے کر کے اگر اس نے کام آدمی کو ریلیف دیا تو آپ کو اس چیز کی کنٹینوٹی کے لیے اور دیگر آلٹرنیٹس کی طرف جانا چاہیے تھا نہ کہ آج آپ بھی آپ عمران خان کو آخری دن تک کوستے رہے کہ عمران خان نے وہ وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی نہیں بنائی بات آپ نے ٹھیک کی لیکن آپ نے آنے کے بعد اب تک کیا تیر توپ تلوار چلا لیا آپ سے آپ کی کابینہ کتنے دنوں بعد بنی کابینہ بن جانے کے بعد آپ نے ابھی تک کتنے محکموں میں کون سے انقلابی اقدامات کون سی ایسی چیزیں اسلاحات متعارف کرا دی کی جس کے بعد پاکستان اب خود مختاری کی طرف گامزن ہو گیا ہے مفتا اسماعیل صاحب متعدد دفعہ کہہ چکے کہ عمران خان پاکستان کو ایک ایکنومک ڈائنمائٹ توفے میں دے کر کے گئے ہیں تو مفتا اسماعیل کے پاس یقینا جس وقت وہ اپوزیشن میں تھے اور حکومت کے لیے تگو دو کر رہے تھے آپ دیکھیں عجیب سی کنفیوزن ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل ہیں اور ہدایات اصل معنوں میں جو میں بھی سمجھوں گا اور جو آپ بھی سمجھیں گے وہ ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں حضرت دیارے غیر میں بیٹے ہوئے اساقڈار اساقڈار وزیراعظم شہباز شریف ہیں لیکن فیصلہ وہاں لندن میں اٹھا ہوا نواز شریف کر رہا ہے مطلب مفتا اسماعیل کو میں کس حد تک سیرس لوں گا اور دوسری طرف ایک اور انٹرنیشنل فلائٹ حفیظ شیخ نامی جن کے آرائیول کی خوشخبری آپ نے سنائی حفیظ شیخ پاکستان میں نہیں رہتے حفیظ شیخ دیارے غیر میں رہتے ہیں ان کا آئی ایم ایف ورلڈ بینک ان کا عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو کریئر ہیں جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ جب بھی کبھی یہاں آتے ہیں وہ کسی نہ کسی اسائنڈ ٹاسک پہ آتے ہیں ایک ایسی جگہ کے جہاں مفتا اسماعیل کی اپنی نوکری خطرے میں مفتا اسماعیل کی اپنی باتیں ان کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے وہاں حفیظ شیخ کیا جانے کے بعد کیا شیخ رشید کی باتوں سے اتفاق کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ شاید آنے کے لیے جا رہا ہے انٹرویوز کہیں بھی ہو رہے ہیں کوئی بھی کنڈرٹ کر رہا ہوں سوال بنتا ہے کیا اس بات کو ان شکوک و شبات کو تقویت نہیں ملتی مفتا اسماعیل یہ تو بتائیں کہ امران خان نے وہ جو سبسیڈی دی تھی واحد سبسیڈی پیٹرولیم پر اور پیٹرول ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اثرات تمام جگہ تمام شعبوں میں جا کر کے مختلف لوگوں تک پہنچتے ہیں اگر امران خان نے اپنے پیٹ پر بم باندھ کر کے ایک آدمی کو ریلیف دیا تھا تو آپ اس کی کنٹینویٹی کو ترک کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں آئی ایم ایف نے کیا آپ سے یہ کہا تھا کہ اس ملک کے ایک غریب آدنی سے اس کی آخری سہولت بھی چھین کر کے ہمیں سارے ٹیکس لگے دو یا آپ وہ جو عمرہ اور روسہ کے اوپر ٹیکس لگا کر کے بھی آئی ایم ایف کے لیے کچھ اکٹا کر سکتے ہیں سوال میرا بنیادی ہے بہت کل صحیح اچھا اب آپ نے ذکر چھیڑ دیا حفیظ شیخ صاحب کا تو لغیری صاحب اس میں زمین وہ ایک قریشی صاحب بھی اسی طرح سے ہی آئے تھے حفیظ شیخ صاحب کو تو پھر بھی شاید کچھ جان پہچان پہلے ہو چکی عمران خان صاحب کے دور میں بزارت خزانہ کو دیکھتے رہے تو میں اس وقت بڑا کم عمر تھا وہ قریشی صاحب بھی اسی طرح کوئی جانتا بھی نیتا باہر سے آئے اور وزیراعظم بن گئے تھے تو پتہ نہیں یہاں کیا ہوگا لیکن لوگوں کو تو اس وقت چاہیے کہ ان کو کوئی سہولت مل سکے کوئی ملک کو اس وقت بہران سے نکالا جا سکے میرے پاس پوری لسٹ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کوئی مائرہ منشت کہہ رہا ہے کہ جی اگلے چوبز گھنٹے میں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب اقتصادی بہران پیدا ہو رہا ہے بجلی تیل سمیت مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے یہ میں عابد صلحلی صاحب کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں تو پوری ایک لسٹ ہے اب اسی دوران چیف اکانومس ڈاکٹر زبیر خان نے استیفہ دے دیا کہ جی جی ڈی پی کا ڈیٹا تبدیل کرنے کے لیے حکومتی دباؤ آیا انہوں نے کہا جی یہ میں کام نہیں کر سکتا حکومت کچھ ٹھیک کرنے کی طرف جائے تو وہ تو دور کی بات ہے ایک اور وہ مسکریٹ کرتی چلے جا رہے تو کیا حفیظ شیخ صاحب اگر آتے ہیں کسی بھی حیثیت میں چلیں ہم نہیں کرتے بات کہ جی نگران سیٹ اپ میں تو کیا وہ بطور ایڈوائزر یا کچھ ایڈوائز کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ حفیظ شیخ زیادہ بہتر ہے حفیظ شیخ سے تو آپ شاکت عزیز کو باپس لیں اس میں کون سا مسئلہ ہے شاکت عزیز آ جائیں گے تو ان کا ان کی کارکنٹ گیا ان سے تو بہجری ہوگی آپ نے اگر ٹیکنو کریٹ سی لینے ہیں تو کوئی انگریز ہی مگوا لیں کیا ہے آپ کو وزیلہ دم لگانا ہے وہاں سے بڑا منجھا ہوا ان سے کہیں کہ جی آپ اپنا مندہ دے دیں جو بھی ہم ہمارے لگا لیں گے ان کو ایک شناکتی کارز ہے ان کو بنا دیں گے ایک پاسپورٹ بھی دے دیں گے اس میں کون سا مسئلہ ہے ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیا تھے کیا مہین قریشی کو نہیں دیا تھا مہین قریشی کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں دی یہی ہے اور مہین قریشی کے پاس جو ہے وہ مہین قریشی کے پاس جو ہے پاکستان کا شناختی کار بھی نہیں دیا تھا ہم نے ان کو شناختی کار بھی دیا اور ہم نے بھئی وائسرہ ہے منگوانا ہے منگوانا ہے وائسرہ ہے آپ کے پاس آ جائے گا کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہے آپ ویسرائے کے ذریعے چلتے ہیں اور شویب بھی تو ویسرائے تھا جو جائیوب خان کے دور میں تھا اور اس کے بعد جتنے بھی آتے رہے ہیں آپ کی اکنامی کو چلانے والے میں بہتا کہ آپ ویسرائے تھے ویہ جعفری بھی ویسرائے تھے اور اسی طرح سے شاید برکی بھی ویسرائے تھے یہ اپنا شکرد بھی ویسرائے تھے ہمارے پاس ویسرائے آتے رہتے ہیں اور ہم ان کے ذریعے اپنا کام چلاتے ہیں اس آگ دار بھی ماشاء اللہ یہ ب اپنی معیشہ چلائی ہے تو ہمارے پاس تو بھائسرائے آتے ہیں جو آپ کی اکنامی کو چلاتے ہیں مجھے بکھلار سمجھ میں نہیں آئی حکومت کی میں حکومت کیوں بکھلائی ہوئی ہے کوئی کام نہیں کر پا رہی ہے اپنا وجود کا احساس تک نہیں دلا رہی ہے کہ حکومت ہے بے نہیں ہے ہرچند کہیں کہ ہے مگر نہیں ہے یہ عمران خان کو سنبھالیں یہ جلسے جنوس کرتا پھر رہا ہے کبھی کہتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ویسے جب میٹنگز ہوتی ہیں کہتے ہیں اگر یہ ہمیں ت سنگ نہیں کرے گا پھر ہم کچھ کر لیں تو ان کو اس کا بہت زیادہ حاست میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے عمران حان نے ایک طریقہ اختار کرتا ہے سب کو پکڑ کر گرفتار کر دیا تھا آپ بھی اٹھا دیں عمران خان کو گرفتار کر لیں اور جیل میں ڈال دیں عمران خان تو دھائی دن بھی جیل میں نہیں رہ سکیں گے تو میں نہیں کہتا ہوں کہ جیل میں ڈالیں میری خواہش بھی نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں دائیں لیکن آپ بھائی ہل چل تو کریں نا پتہ تو چلے کہ آپ ہیں آپ کے وجود کا احساس ہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں اب تو اس پر واقعی سوال بنتا ہے کہ حکومت ہے تو کہاں ہے کس جگہ ہے سنتے ہیں کہ محبوب تیری بھی کمارے میں کہاں ہے کس طرف ہے کدھر رہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں ہمیں حکومت کا اگر مارکہ آپ نے بڑی خوب بات کی تو یہ باتیں تو کبھی ہم عثمان بزدار صاحب تھے کہ دیکھیں کہاں شہباز صریف کہاں عثمان بزدار یہ ایکٹی بھی نہیں ہے آج وہی بات شہباز صریف صاحب کے بارے میں کہی جا رہی ہے اور لغاری صاحب جیسے جہاں دیدہ شخص وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہو گیا ایسا اتنی پیرلائز گورنمنٹ ہم نے گا بھی نہیں دکھی یعنی ڈیڑھ ماہ ہونے کو ہے کوئی ایک کام ہمیں تو دکھایا جائے کوئی ایک کام اس حکومت کا جس پر ہم کہہ سکیں ہاں آج جو خبر آئی لغاری صاحب نے کہا بلکل وہ ہے کہ کچھ لگزیری آئٹنز جو ہیں انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہے یہ کام کیا ہے لیکن یہ ناکافی نظر آ رہا ہے بریک رہتے ہیں اور بریک کے بعد ایک لغاری سپے گھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے